اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مزد اقصہ یعنی یروشلم مسلمان یہودی اور عیسائی ان تینوں دھرموں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہیں ان تینوں دھرم میں مزد اقصہ کو اتنا مقدس کیوں مانا جاتا ہے یہ تینوں دھرم اس جگہ کو اپنے انڈر میں کیوں لینا چاہتے ہیں اور مزد اقصہ کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے یعنی مزد اقصہ اصل معنی میں کس کی ہونا چاہیے تو چلیے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں تو یروشلم یعنی مزد اقصہ دنیا کی وہ جگہ ہے جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے جس کے لیے سب سے زیادہ جنگے لڑی گئی ہے ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک جس جگہ کے لیے سب سے زیادہ جنگے ہوئی جس جگہ کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا وہ مزد اقصہ یروشلم کی جگہ ہے اور قیامت تک اس کے لیے خون بہایا جائے گا جنگیں لڑی جائے گی کیونکہ یہودی اور عیسائی اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی جگہ ہے تو عیسائی اور یہودی اس جگہ کو کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس جگہ مسجد اخصہ بنائی گئی ہے یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر سولی پر چڑھایا گیا تھا جسے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جس کی ویہ سے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے انہوں نے اپنا ایک الگ دھرم بنا لیا اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا کیونکہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو دنیا میں لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا ایک پیغام دے کر کہ تمام انسانوں کو ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور جو نبی تمہارے پاس بھیجا گیا ان کے بتائے گئے راستے پر چلو ان کی بیعت کرو تو عیسائی لوگوں نے اللہ کے عبادت کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجہ کرنا شروع کر دیا اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اس لیے یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے تو اسلام چودہ سو سال پرانا مذہب نہیں ہے بلکہ حضرت عادم علیہ السلام سے اس مذہب کے شروعات ہوتی ہے اس مذہب کے شروعات دنیا میں آئے ہوئے پہلے انسان حضرت عادم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو کہ اسلام کے پہلے نبی ہیں تو اس طرح عیسائی ایک نیا مذہب بن گیا ایک نئی فکر ایک نئی سوچ کے ساتھ اور اسی وجہ سے یہ لوگ مسجد اقصہ کو حاصل کرنے چاہتے ہیں ان کا ماننا ہے یہ جگہ ہمارے لئے بہت مقدس ہے کیونکہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برسولی پر چڑھایا گیا تھا اور اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ عیسائی لوگوں کا ماننا ہے اور یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصہ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا جو کہ ان کے بعد دوسرے نبیوں تک منتقل ہوتا رہا دوسرے نبیوں کے وراست میں چلی گئی یعنی مسجد اقصہ جسے حضرت سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا کیوں بنوایا تھا؟ یہ خدا کے عبادت کے لئے اللہ کے عبادت کے لئے دنیا میں بننے والی دوسری مسجد مسجد اقصہ ہے جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس جاتی رہی اور دوسرے نبی اپنی امت کو ایک خدا کی طرح بلاتے رہے مگر یہودی لوگوں کے اندر تکبر آ گیا یہ لوگ اپنے حساب سے اپنے دھرم کو فالو کرنے لگے انہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا یہاں تک کہ ان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا قتل کر ڈالا مگر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرہ سے آسمان پر اٹھا لیا جو کہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو دنیا کی سب سے بدترین قوم جو ہے وہ یہودی ہے جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا اور اپنے حساب سے فالو کرتے چلے گئے اور مسلمانوں کے لئے مسجد اقصہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس مسجد کو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے عبادت کے لئے بنائی تھی یہ وہ مسجد ہے جس جگہ اللہ کے سب سے زیادہ نبی تشریف لائے جس جگہ اللہ کے سب سے زیادہ نبی مطفن ہے ان کی قبر اس جگہ پر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ ہمارے نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی یعنی تمام نبیوں نے اسی جگہ پر ہمارے نبی کے پیچھے نماز ادا کی اور سترہ مہینے تک مسلمان مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جو کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو اس سے سونس سکتے ہیں سب سے زیادہ مسجد اقصہ جس دھرم کے لئے جس مذہب کے لئے امپورٹنٹ ہے ضروری ہے وہ اسلام ہے اور مسلمانی مسجد اقصہ کے حقدار ہیں کیونکہ مسجد اقصہ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ کے عبادت کے لئے اور آج اس دنیا میں کوئی اللہ کے عبادت کر رہا ہے تو وہ مسلمان قوم کر رہی ہے اس لئے مسجد اقصہ کے حقدار مسلمان ہوئے اور یہودی لوگوں نے تقبر کی ویعہ سے انہ کی ویعہ سے حضرت مساء علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی بیعت نہیں کی ان پر ایمان نہیں لائے کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو پہلے والے نبی کی شریعت اور ان کے اطاعت منسوخ ہو جائے گی یعنی اب جو نبی تشریف لائے ہیں ان کی بیعت کرنا ان پر ایمان لانا لازم ہے ضروری ہے تو یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں پر ایمان نہیں لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے بھی اپنا ایک الگ مذہب یہودی والا مذہب بنا لیا اور یہ لوگ پتھروں کی پوجہ کرنے لگے تو مسجد اقصہ کو بنائی گئی تھی اللہ کے عبادت کے لیے اور آج کوئی قوم اللہ کے عبادت کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہیں تو مسجد اقصہ کے اصل حقدار مسلمان ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی لوگ اسے کیوں اپنانا چاہتے ہیں تو یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصہ جس جگہ بنائی گئی ہے اسی جگہ پر حیقل سلمانی تھی یقینا جسے ہم مسجد اقصہ کہتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم مسجد اقصہ کو گرا کر حیقل سلمانی نہیں بنا لیں گے تب تک ہمارا مسیح دجال نہیں آئے گا تو یہ لوگ مسجد اقصہ کو قبضہ کر کے گرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس جگہ پر حیکل سلیمانی بنائے اور ان کا مسیح دجال تشریف لے آئے مگر یہ لوگ جانتے نہیں کہ دجال کو ایک دن آنا ضرور ہے اور وہ دن کب آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے جس دن اللہ نے دجال کے آنے کا وقت مقرر کیا ہے اسی دن دجال آ کر رہے گا اس سے پہلے نہ اس کے بعد جو وقت ہے دجال کے آنے کا اسی وقت دجال آ کر رہے گا اس لئے یہودی لوگ مسجد آفصہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور دجال کے آنے تک یہ لوگ مسجد آفصہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور مسجد آفصہ کو گرانے کی کوشش کریں گے جس کے لئے قیامت تک جنگ ہوتی رہے گی کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی اللہ کے سچے بندے ہیں وہ لوگ مسجد آفصہ کی حفاظت کرتے رہیں گے یہودیوں کے ہاتھ میں کبھی جانے نہیں دیں گے مگر مسجد آفصہ کو حاصل کرنے کے لئے یہودیوں کو جہاں تک گرنا پڑے گا یہ لوگ گریں گے کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم اسے گرائیں گے نہیں تب تک ہمارا دجال آئے گا نہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مسجد آفصہ کی حفاظت کرے اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کرے انہیں حمد دے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہر کسی کو پتا چل سکے کہ مسجد آفصہ اصل میں مسلمانوں کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی